یہ داگ داگ پجالا یہ شب گذیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں کہ جس کی آرزوں لے کر چلے تھے یاد کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں پلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ کمیلی جس قوم نے ہندوستان پر آج سو سال مرانے کی جس قوم کے پچاس ہزار علم اکرام نے آزادی کے لیے فاسی کے بھندے کو چماؤں جس قوم نے اس عظیم بھارت کو سونے کی چڑیا بنایا وہی قوم آج اپنے ہی مطن میں ماتوب وہی قوم آج اپنے ہی ملک میں مشکوک وہی قوم آج ہاشیے پر اسی لیے ہم نوجوانان شہر قائد نسل نو آشیف سے کی قیادت میں مسلم زربیشن کی تحریک میں شانہ بشانہ شامل ہیں کیونکہ ہمیں زربیشن چاہیے آلالتالیم کے لیے کیونکہ ہمیں زربیشن چاہیے صدقاری اور نیم صدقاری نوکنیوں کے لیے قائد جمعیت علماء ہندو مولانا محمود مدنی نے کہا تھا ہم اندوستانی مسلمان بائی جانس نہیں بائی چوئس انڈیئر ہیں ہمارے اکابرین نے کہا تھا ہم بھارتی مسلمان یہی پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں دفن ہوگے لیکن تم نے ہمیں تقسیمِ بطن کے ہمگاؤں میں مارا ہم خاموش رہے تم نے ہمیں بھاگلپور میرت ملکیانہ گجرات ممبئی امزپن نگر تک چلایا ہم خاموش رہے تم نے ہم سے ریزربیشن کا حق چھنا ہم خاموش رہے تم نے ہمارے اصلاف کی تاریخ کو مسکلیا ہم خاموش رہے تم نے ہمارے نوجوانوں پر دہشتگردی کا جھوٹا کلمک لگایا ہم خاموش رہے یقینا ہم نشینوں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آزادی آج بھی ترمکار ہے آزادی اے اقتدار کے غلاموں ہمیں آزادی دو جہالت سے ہمیں آزادی دو قربہ سے ہمیں آزادی دو تانسوں سے ہمیں آزادی دو کرپشن سے دوستو اور ساتھوں یہ تانس رہے کے لال کیلہ یہ کتب منار ہماری عظمت رفتا کے مشکل ہیں تحریک کے خلافت ہماری ریشمی رومان ہمارا میزائل نین ہمارا انقلاب زندہ بات کا نعرہ بھی ہمیں نے دیا ہمیں نے کارگر کی چوٹی پر لہرائی دیرنگا ہماری لگوں میں نکھوراں گوٹنے کا نہیں شہید نے پسطان کا خون دور رہا ہے لیکن افسوس آزادی آج بھی تلکار ہے آزادی آزادی کے ستر سالوں بعد بھی ہماری ہمپل پتی پر لگا ہے سوال یا نشان آزادی کے ستر سالوں بعد بھی ہم اپنے ہی فتن میں پیہار مددگار ماتھے پر تیشت گھتی کا کلنگ لیے پھرتے ہیں ہاتھوں میں ڈگریہ لیے نوکلیہ تلاش کرتے ہیں پہاڑوں کو کاش کاش کر راستے بناتے ہیں سمندروں کا سینہ چھیر کر پلٹ آمیر کرتے ہیں پیکٹیوں میں کار کھانوں میں گہریجوں میں ہوتلوں میں ہمارے ہمیند کشنو جوان اس ملکوں کے لیے پھون پسینا چیچ رہے ہیں سرہادوں پر بھی ہم مراد آباد کے پرتل ہمارے فیروز آباد کی چوڑیاں ہماری علی گر کے تالے ہمارے بنارس کی ساریاں ہماری کانپور کی جوتیاں ہماری مالکوں اور بھیونٹی کے کپڑے ہمارے پھر بھی ہم ستر سال سے نگے اور بھٹے کہاں ہے آزادی عزیزوں بتاؤں کہاں ہے آزادی حق اپنا مجھے چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے حق اپنا مجھے چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے دنیا کے خوداؤں کو منانا بھی نہیں ہے چلنا ہے مگر مجھ کو بزرگوں کی ڈگر پہ چلنا ہے مگر مجھ کو بزرگوں کی ڈگر پہ حالانکہ شرافت کا زمانہ ہی نہیں ہے میں نہیں سچر کمیٹی ریپورٹ کہتی ہے ہندوستانی مسلمان تعلیمی سماجی سیاہی سطح پر پریتوں سے بھی پچھڑے ہوئے ہیں میں نہیں رنگ ناغ ریپورٹ کہتی ہے ہندوستانی مسلمانوں کو قومی بینک کردے نہیں رہتی میں نہیں سچا کمیٹی ریپورٹ کہتی ہے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے عالی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے دروازے پر ہے میں نہیں محمود الرحمن کمیٹی ریپورٹ کہتی ہے ہندوستانی مسلمانوں تسرکاری نوکریوں میں تیدار صرف اچھانتی سکتے فوج ایف پولیس مہتمے میں ہماری تعداد دل بھی سسنے کا لیکن افسوس صد افسوس ہم لوگ صرف ایک جگہ اکسرکت میں ہیں اور وہ ہے جیل کی کارکوٹریاں جی ہاں جناب جیلوں میں ہماری تعداد بٹی سسن کہا کی آزادی کیسی آزادی کیا اسی لئے ہمارے اجداد نے انقلاق زندہ بات کرنا لگایا تھا قتل کھوم عام ہے دہشت ہے یہاں قتل کھوم عام ہے دہشت ہے یہاں کون کہتا ہے کہ آزاد ہوں جب سے ایک چائے والے کی اچھے دن آئے ہیں اس ملک کے بیس کارم سنوائروں کا دینہ کبھی مسلم سرویشن پر ڈاکا کبھی آزاد پر پابندی کبھی جمعیت علماء پر نشانہ کبھی ٹیپو سلطان کی سالگرہ پر ہنگامہ کبھی یوگا تو کبھی سول یا نمسکار کا تماشا کبھی شوشل میڈیا پر القاعدہ اور دائش شرابتے کا بہتار کبھی جامعہ ملی اور الگر مسلم یونیورسٹی کی آخیاتی کی ڈاک پر حملہ ایسا نہیں کہ شہر کے منظر بدل گئے ایسا نہیں کہ شہر کے منظر بدل گئے منظر وہی یہ سیدپو سیتم کر بدل گئے جناب والا لال جہاز سے گھر واقسی تک بابری سے لے کر ڈاگری تک تم نے ہماری آزادی سو بات چھئی مسلم ڈرمیشن فریڈریشن کی مالے گوہ تا ممبئی تین سو کلومیٹر کی آبلہ پائی پر ملنے والے پاس فیصد ڈرمیشن کو تم نے چھین لیا میڈیکل انٹرنس میں ستہ فیضت حاصل کرنے والی مالے گوہ کی طالبات کو ایم بی بی ایس کے داخلے سے محروم کر دیا گیا پچاس فیصد والوں کو انڈرمیشن کی بنیاد پر داخلہ دے دیا گیا ہم کب تک خاموش ہیں سابتہ سرکار کی جاری کرتا اسکولرشپ اسکیموں پر سب بھو مارا گیا ہم کب تک خاموش ہیں کیا اسی کا نام ہے آزادی افسوس صدف افسوس آزادی کے ستر سالوں بعد بھی ہمارا ملک حکماری سے آزاد نہیں ہو سکا ہمارا ملک پیتہ پیس کی عبدنوالی سے آزاد نہیں ہو سکا ہمارا ملک لڑ پیتہ شاہی کے شگتے سے آزاد نہیں ہو سکا ہمارا ملک ورلڈ بینک کے کرتے سے آزاد نہیں ہو سکا ہمارا ملک جوڑا پر امریکہ کی اکتہ سادی گلافی سے آزاد نہیں ہو سکا اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آزادی آج بھی طلبکار ہے آزاد کی بہت عزیز تھی لیکن روکے اس دہار کی لگو بہت کری تھا حسینہ نے نور کا دامن صبح صبح تھی تمنہ دبی دبی تھی تکن سنا ہے ہو بھی چکا ہے فرا کے ظلمت و نور سنا ہے ہو بھی چکا ہے ویسال منزیلوں گا بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور گرانی شب میں ابھی کمی نہیں آئی نجاتی دیدہ او دید کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کے منزیل ابھی نہیں آئی چلے چلو کے منزیل ابھی نہیں آئی شکریہ شکریہ